اسلام علیکم نوز و ویلکم بیک ٹو اینڈر نیو بلوگ تو دوستو جیسے کہ آج ہے سنڈے اور آج ہے پاک واس انگلینڈ کا فائنل ٹی ٹوئنٹی وائڈکپ مچ تو دوستو اگر بات کریں پاک واس نیوزی لینڈ میں سے کونسی بیٹر ٹیم ہے تو ان دو کا کوئی کمپریزن نہیں کیونکہ یہ دو ٹیم میں ایکویل ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ایکویل ہیں تو پاک واس نیوزی لینڈ کا جب میچ ہوا تو نیوزی لینڈ سوچ ساری ٹیم کو بیٹ کرتے باری تھی اور نیوزی لینڈ کی جو رنویٹی نیوزی لینڈ کی جو بیٹنگ نائنے پر بہت زیادہ اچھی چل رہی تھی پاکستان سے زیادہ تو لیکن پاکستان نے نیوزی لینڈ کو بیٹ گیا سمی فائنل میں اور پاکستان نے فائنل میں اپنی جگہ بنا لی اسی طرح انگلینڈ بہت زیادہ اینڈیا ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ اری لینڈ سے بھی ہا رہی ہے ٹھیک ہے وہ تو پاکستان بھی سے باویس آ رہی ہے لیکن انگلینڈ بھی اری لینڈ سے آ رہی ہے اور انگلینڈ کا بیٹنگ نائن پر وہ بھی اچھی ہے بولین نائن بھی اچھے جیسے کہ اب ابھی انڈیا کے میچ پر دیکھا کہ انگلینڈ باروں نے انڈیا کی کیسی دلائی کی تو دونوں ایکوئل ہیں تو اس کا کوئی کمیزن نہیں کر سکتے تو دونوں ٹیم ہیں اچھی ہیں فیفری فیٹری پرسن ہے تو اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ تالہ کون جیتا ہے میچ لیکن میری دعا یہ ہی ہے کہ یہ پاکستان جیتے ہیں انشاءاللہ ٹی ٹویٹی وائڈ کپ کا فائنل انشاءاللہ تالہ تو دوستو ابھی بجھ رہے ہیں ساڑھے بارہ اور ٹھیک دس پندہ منٹ بعد ٹوس ہوگا تو دیکھتے ہیں کون بینڈنگ کر رہا ہے کون بولنگ کر رہا ہے تو میں آپ کو ساری اپ ڈیٹس کرتا ہوں گا انشاءاللہ تو دوستو انگلینڈ نے ٹوس جیتے لیا ہے اور انگلینڈ نے فلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے تو بھائی جی بھی ایک ایک کرکیٹر کی یہاں پہ پچھل دکھائی جاری ہے جیسے کہ آپ دیکھیں تو یہ ہمارے افتقار چاچا جی یہ ہمارے نصیب شاہ فاس بولور اور یہ روگ بھائی ہے ہمارے اور یہ شان موسود اور یہاں پہ یہ اس کا نام جارہا ہوں جیتے ہیں تو ابھی یہاں پر پاکستان کے جنرلہ لہا رہے ہیں اور بہت ساری عوام جو ہے بہت ساری جو تعداد ہے وہ دیکھ رہا ہے یہ میچ کم از کم نائنٹی ایٹ تھاؤزنڈ پیپلز اس میچ کو جو ہے انچوائے کرنا ہے اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ وائل کپ کس کا ہوتا ہے تو میں تو بہت زیادہ اکسائیٹیٹ ہوں آپ آوام چیک کرو کہ کتنی تعداد بھرپورے ایک لاکھ سٹے ہیں اور یہاں پہ نانوے نائنٹی ایٹ سے نائنٹی ٹائن تھاؤزنڈ کے دریان پہ تو سٹے بھڑ چکی ہیں پاک بوسنگلین کے میچ میں اور ابھی یہ ہی ہماری فائنل ٹی ٹوینٹی وائل کپ دو تر بائس کی ٹروفی یہ کون چیتے گا انشاءاللہ پاکستانی چیتے ہیں یہ ہمارے ماشاللہ سٹیز وان بھائی ریس وان بھائی آر آج تمہیں کچھ کر دینا آج تمہیں سینچری ورانی ہے انشاءاللہ تو ہمارے این میں آ جائیں گے باور بھائی اور کمیتران خطب ہو تو یہ ہمارے دونوں اپنے اوڑا چکے ہیں ریس وان بھائی اور باور بھائی اور اسی طرح میں آپ کو بھیڑت سٹھتا رہ گا تو بھائیا جی پہلی بھائی اور یہ پر سٹھ بھائی اور بھائی ٹوپ کر دیا ریس وان بھائی نے پھر کوئی نہیں کوئی نہیں ابھی سٹارٹنگ ہے تو دوستو کومی ترہا نہیں بھی ہو چکا اور پہلے اوڑ کی پہلی بھائی بھائی ہو چکا اور ریس وان بھائی ابھی ہی جو ہے وہ پش پر موجود ہیں اور ابھی بس وہ کھیڑ لیں تو اسی طرح میں آپ کو پیہ سٹھتا رہ گا pues ملے سے لگ جاؤ تو بھئی اب یہ حریص بھائی آئے ہیں اب دیکھو حریص بھائی آگر دے تو اب یہ 29 رن ہے ہمارے 4 آور 4 آور ہو چکے ہیں یہاں پر تو دوستو پانچویں آور کی لاز کے اور 29 رن ہی ہے بچ گیا بچ گیا بھائی 29 رن ایک آٹ تو دوستو ریتوان بھائی جو ہے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں اور وہ بھی ایک طریق سے گلتی سری آؤٹ ہوئے ہیں تو 29 رن ہو چکے ہیں ایک آؤٹ ہے اور پانچ آور ہے تو اسکور جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہے لیکن انشاءاللہ دالہ جو ہمارے جو حریص بھائی ہیں جو ابھی اور بیسمنٹس ہیں شہدہ آپ افتقار بھائی ہیں انشاءاللہ دالہ وہ اس اسکور کو اچھا جو ہے رنڈی ایٹ کے ساتھ لے کر چلے تو ہمارے یہ ہوگا کہ اچھا سکور ہم دے سکے انگلینڈ کو تاکہ جو ہماری بولنگ نینے پہ وہ تف ہو سکے انگلینڈ کے لیے انشاءاللہ دالہ تو ابھی دیکھو میں آگیا گیک کو اسی طرح دیت دیتا رہوں بھائی جی ہاریز بھائی بھی آؤٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ہاریز بھائی مارنے میں لگے گئے کب سے لوگوں نے اچھال دی بال اور کیچ آؤٹ ہو چکے ہیں یار ہاریز بھائی یہ کیا کر دیا مطلب آپ نے بال اچھال دی تو لوگ کوئی دی انشاءاللہ دالہ آگے بھی ہمارے پیلیڈز ہیں تو اب دیکھو اسکور کیا چیز ہوتا ہے تو ابھی جو پردیکشن آرہی اسکور کی ہوئی ہے انشاءاللہ دالہ انشاءاللہ دالہ میں بھی کہ ون سکسٹی کر لیں بابا رازم بھی گئے بھائی 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 نہیں ہوگا کیچ ہو گیا بھائی لیا کیچ تو بھائی جی تیسری ویکٹ بھی گٹ چکے اور بابا رازم بھی آؤٹ ہو چکے ہیں بابا رازم بھی یہ کیا کر دیا آپ نے اتنا سیمپل کیچ دے دیا آپ نے دونوں صاحب ٹک کرتے ہیں کوئی نہیں ابھی جو ہے وہ 82-83 رن ہیں اور ابھی بھائی 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 چھڑنا ہے تو یہ سارا سینے سی طرح آپ کو آگے پریسٹ دیتا رہو گا تو بھائی جی یہاں پہ افتیکار چاچا بھی آؤٹ ہو چکے ان کا ایش لگ چکا ہے اور یہ آؤٹ ہو چکے تو یہاں پہ بھی پاکستان کی ہنڈرڈ رن ہوئی ہے ہواٹ ہوت آپ یاں پاکستان کا اٹھ تارگٹ ب transform 5 od 36 کچھ بھی نہیں ہے 28 28 28 دوستوcićدار پاکستان آج د curlsہ گھل ہیں پاکستان آج اٹھ سی رنگ pretty تو میں آپ کو آگے پیٹ سے داروں گا لے کہ یہ ٹائگٹ بہت کم ہے چلا بھائی بٹلر ہے گیا بٹلر اور کیچ آٹ پکڑ لیا ریزوان بھائی نے بہت اچھا کیچ ہوا رو بھائی نے یہ آؤٹ دیا اور ابھی اگل لینے کے تین آوڈ ہو چکے بھائی تو بھائی آجی بھی میچ فسا بھائی گھر تیس پہ پنتالیس ان چاہیے ہیں اور آبے آجی چار ہوئی ہے بھائی یعنی تیس بولر پہ فورٹی ون ان چاہیے ہیں گناہ رکھے تو بھائی آجی پندر آور ہو چکے ہیں اور انگلینڈ واس پاکستان کا میچ بلکل ایک طریقے سے پسا ہوا ہے اور سکسٹی پرسنچہ سے انگلینڈ کے اپنی پرسنچہ سے پاکستان کے اب دیکھوں کیا ہوتا ہے تو اسی طرح ہم ٹیڑتے داروں گا چلو میں فٹا 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 پیچ دکھ رہے چلتا ہوں تو دوسو افصو صداری ٹروفی ہم اپنے نام نہیں کر سکے کیونکہ تو بھائی آہ 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 بہت اچھی بولنگ کی اور انڈ تک لو نے فائیڈی کی انگلینڈ سے پھر کوئی نہیں ہے تو میچ کا حصہ ہے انشاء اللہ اس بار نہیں تو نیکس ٹروفی ہماری تو ملتے ہیں نیکس فلوک میں اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ